نزاک اللہ آج کا موضوع انتہائی اہم بھی ہے اور عملی زندگی کے اعتبار سے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے ہر ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا لفظ قرآن میں ذکر کیا اندین انداللہ الاسلام دین کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے جس کے اندر ہمیں معاشی معاشرتی مذہبی اقتصادی سیاسی ہر میدان میں اپنا اپنا رول پلے کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں مواقع عطا کیے اسلام ہمیں کچھ ایسے پیراوں میں رہنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ ہیں وہ لیمیرز وہ باؤنڈری لائن جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور ہمارا لوگوں کے ساتھ جو حق جڑتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے وہ لیمیرز وہ باؤنڈری لائن وہ حدود جس کو اللہ اس کے رسول نے مقرر کر دیا اگر ہم ان حدود کو پھلانگتے ہیں اس کو توڑتے ہیں تو ہم گویا کے بد انوانی میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کو کرپشن سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے ایک فرد اپنی عملی زندگی گزارتے ہوئے اپنا معاشرے میں کردار ادا کرتے ہوئے کس کس عمل کو کر سکتا ہے اور کس کو نہیں یہ وہ حدود و قیود ہیں جس کو اسلام نے ذکر کر دی چیک چونکہ اسلام مکمل ذابطہ آیات ہے اسلام صرف تصور عبادت نہیں دیتا بلکہ عملی زندگی گزارنے کے ذابطے بھی بتاتا ہے ایک شخص اپنی معاشی زندگی کیسے گزارے اس کے ایکنومک لیول کے اندر کون کون سے حقوق ہیں جو دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور کون سے اس کے اپنی ذات کے ساتھ اسلام بتاتا ہے سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر معاشرتی معاملات کے اندر اس نے کن کن رشتوں کے ساتھ نباہ کرنا ہے کیسے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے اس کا تعلق اس کے رزق کے معاملات سے ہے اس کا پریکٹیکل لائف کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تائیوشات کی فراہمی کو تلاش کرنا ہے وہ اسائشوں کے زمن میں ہے یا اس کی ذاتی ضروریات ہیں اسلام اس کی بھی حدود و قیود کا ذکر کرتا ہے اسی طرح مذہبی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں اقتصادی معاملات ہیں گویا کہ اسلام ہمیں بدعنوانی سے بچ کر اپنا کردار معاشرے میں ادا کرتے ہوئے ان تمام حدود و قیود کی طرف توجہ دلاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابی کے ساتھ اپنا سفر زندگی تیہ کر سکتے ہیں اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیے جائیں طاقتور کمزور کو دبا دے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے نجائز ریسورس استعمال کرنا شروع کر دیے جائیں کسی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ جب کرپشن کے ساتھ اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ معاشرہ آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی بندہ ظلم کرے گا تو ظالم کے ظلم کا اثر اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں نہیں آپ فرماتے ہیں جب کسی معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے تو ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں وہ بھی ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی معیشت پہ بھی فرق پڑتا ہے معاشرتی زندگی میں بھی فرق پڑتا ہے جس طرح ایک اللہ کی حد کے جاری کرنے سے چالیس دن کی باری سے اتنی سرابی نہیں ہوتی جتنی اللہ ایک حد کے نفاظ پر عطا کرتا ہے وہ برکتیں ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ اہلِ ایمان کو بدعنوانی سے بچنے کا حکم دیا ہے کرپشن سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اگر کرپٹ ہوگا وہ اپنی ذات کے ساتھ عدل انصاف نہ کر رہا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ کر رہا ہو بلکہ معاشرے میں چیٹ کرتا نظر آئے معاشرے کے اندر کرپشن کے فروکی کوشش کرے ایسا شخص ذاتی طور پر بھی اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اس کا چین ختم ہوتا ہے اتمنان ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر باقی لوگ بھی اس کے اثرات کی وجہ سے ضرور کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے